میرا ایک سوال تھا سی ایسی کونسپٹ میں جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں یعنی فورین میں تو ہماری بیویاں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی ان کو کہیں جانا ہو یا کہیں ان کے کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم سے مطلب پوچھ نہیں پاتی ہیں یعنی ان کو کتنا فریڈم دینا چاہیے بیویاں کو کہ وہ کوئی بھی کام بینہ خامین کی اجازت کے کرنے ہیں میرا یہ سوال تھا فریڈم کا تعلق اصل میں یعنی ایک تو فریڈم وہ ہے جو شریعت ہی نہیں دیا تو جہاں شریعت نے فریڈم نہیں دیا ہے وہاں فریڈم دے ہی نہیں سکتے مثلا کوئی ایسی مسافت ہے جس کو جو سفر کے زمن میں آتی ہے تو اللہ کے نبی سم نے منع فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے تو جہاں شریعت نے فریڈم نہیں دیا ہے وہاں تو شوہر کو اختیاری نہیں فریڈم دینے کا ایسے لوگ ہیں جن سے وہ بغیر پردے کے نہیں مل سکتی ہے جیسے کزینز ہوتے ہیں یا دیور ہیں جیٹ ہیں تو جہاں شریعت کا فریڈم نہیں ہے وہاں آدمی کو اختیار بھی نہیں فریڈم دینے کا جہاں شریعت کا فریڈم ہے وہاں پر آدمی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے فریڈم دیتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بیوی کے ساتھ کتنی ہے آپ کے کتنا پر امن ہے اس کے معاملے کو لے کر کے تو ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں ضرورت کے ادبار سے بھی ہوتا ہے کہ عورت کی ضرورت کیسی شدید ہے کہ اس کو اتنا اختیار نہیں ملے گا تو وہ بچوں کو نہیں سمال پائے گی پہلی بات تو دیکھئے اللہ رب العالمین ہم سب کی حالت پر رحم فرمائیں یہ کانسیپٹ اپنے آپ میں بہت اچھا نہیں ہے یعنی بیوی کو دو دو تین تین سالوں تک کے چھوڑ کر کے باہر رہنا ہمارے ہیں بعض مرتبہ پیسہ جو ہے نا وہ ہم اتنی شدید ضرورت بنا لیتے ہیں کہ پیسے کی ضرورت کے آگے فیملی اس کو ٹائم دینا ان کے ساتھ بگ بیتانا بچوں کو بگ دینا یہ جس میں اللہ تعالی نے جو خوشی رکھی ہے جو لذت رکھی ہے وہ ساری خوشیاں لذتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والا سکون یہ سب پیچھے چلے جاتا ہے پیسہ ہمارے لئے بہت اہم ہو جاتا ہے اور پھر آدمی پیسہ کمانے کے لیے وہ جو فیملی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے اس کو قربان کر دیتا ہے اگر اللہ رب العالمین نے آسانیہ رکھی ہیں اور آدمی بیسک زندگی کی جو سہولیات ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر کے چٹنی روٹی کھا کر کی گزا سکتا ہے نا تو اس کو یہ لائف سٹائل بہت اچھی نہیں ہے بی بی بھی نہیں ہے بہت بہت جو خلیج میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان کی زندگی کو کیلکولیٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چالیس سال میں وہ ایک سال بھی اپنے بچوں کا پڑا ملا لی جاتے ایک سال بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پانچ سال دو سال بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہے تو بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالی نے جو سکون رکھا ہے جو آسانیہ رکھی ہیں جو لذت رکھی ہے کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ دنیا ہے تو اس میں بعض مرتبہ ہماری ضرورتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں پر ہمارے اوپر یہ معاشرہ خواہشات کا ایک بوجھلات دیتا ہے ہمارے لیے ایک میار طے کر دیتا ہے ہم باہر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سماج نے ایک میار قائم کر دیا ہم کو اس میار پہ جانا ہے یعنی سماج نے بتا دیا کہ گھر اتنا بڑا ہوگا تب ہی سماج تم کو ایکسپٹ کرے گا تو اب ہم چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتے تھے ہم کو بڑا گھر بنانا ہے وہ سماج کا دباؤ وہ ہماری ضرورت نہیں وہ سماج کا دباؤ ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بچے یتیموں کی طرح پر رہے ہیں ہماری بیوی بیوی جو ہے وہ بیوی کی طرح زندگی گزار رہی ہے یہ سب کچھ کس لیے ہے پیسہ کمانے کے لیے تو یہ لائف اسٹائل جو ہے نا شریعت کے تقاضوں کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے ٹھیک آدمی نہیں جا سکتا اس کے مقامی حالات ٹھیک نہیں ہیں بیسک ضرورتیں بھی وہ پوری نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے علماء اجازت دیتے ہوں رخصت دیتے ہوں لیکن اس میں بھی اگر اجازت کا جو معاملہ ہے وہ آپس کی اندرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت کیا ہے عورت کو کتنی ضرورت ہے مثلاً بچے کا مسئلہ ہے ان کی تاریم کے لیے تربیت کے لیے اور اس کے لیے اس کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں وہ اپنی سسرال میں رہ رہی ہے یا مائکے میں رہ رہی ہے ماباپ کے ساتھ رہ رہی ہے بھائی بہنوں کے ساتھ تو یہ جو سرکمٹینسز ہوتے ہیں اور جو سیچویسنز ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسری کی جو اندرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آجی کہ آپ کی بیوی کا مزاج کیسا ہے اس کی ضرورت کیسی ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس کے حساب سے آپ فریڈم دیں اس میں کوئی ایک لائن نہیں تکی جا سکتی کہ اتنا فریڈم دے اتنا نہ دیں بیسک جو لائن ہے وہ تو حلال و حرام کیے جہاں حلال میں فریڈم اللہ تعالیٰ نے جہاں حرام میں فریڈم رکھا ہی نہیں ہے تو وہاں بھی فریڈم نہیں دے سکتے ہیں باقی حلال میں اپنی انڈرسٹینڈی بیوی کی ضرورت اور اس کے حالات کے حساب سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ آپ لیں مشورہ کر کے دونے دوسرے سے جو بھی ایک معاملہ بن سکتا ہے وہ بنانا چاہیے